مہترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر بائیس میں پارے گا دوسرا رکوع جس کے اندر چھے آیت ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر تیس میں آیت نمبر پینتیس سے آیت نمبر چالیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہ والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عبداللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں عبادت کرنے والی مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں سچ بولنے والی مرد اور سچ بولنے والی عورتیں سبر کرنے والی مرد اور سبر کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والی مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والی مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ نے بخشش گناہوں کی معافی اور بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے اور یاد رکھو کسی مؤمن مرد اور عورت کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے کسی معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا یاد رکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا تو بے شک وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شخص یعنی زیاد بن حارسہ کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی زینب بنت جہش کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں پھر جب زیاد بن حارسہ نے اپنی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے تعلق ختم کر لیا یعنی طلاق دے دی تو ہم نے زینب بنت جہش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تاکہ ایمان والوں کے لئے اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ مو بولے بیٹوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کام میں کوئی حرج نہیں جسے اللہ نے ان کے لئے ضروری کیا ہے یہی اللہ کی سنت ہے جو گزرے ہوئے نبیوں میں جاری رہی ہے اور اللہ کا حکم ایک تیہ کیا ہوا فیصلہ ہے نپات اللہ فیصلہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے اور حساب لینے کے لئے اللہ ہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں نبیوں کے لئے مہار ہے قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر بائیس میں پانے کا دوسرا رکوع ہے جس کے اندر چھے آیت ہے سورہ حضاب سورہ نمبر تیس میں آیت نمبر پینتیس میں آیت نمبر چالیس تک آیت نمبر پینتیس پہ اور کیجئے اس کے اندر دس خوبیوں کا ذکر ہے ام امارہ انساریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کہنے لگی مَا عَرَىٰ كُلَّ شَيِّن إِلَّا لِلْرْرِجَالِ وَمَا عَرَىٰ النِّسَاء يُسْكَرْنَ بِشَيِّن فَنَزَلَتْ حَاظِهِ الْآَيَةِ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ شانِ نزول ہے ام امارہ انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مردوں کا ہی قرآن میں ذکر ہے ہم عورتوں کا تو ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری حضاب سورہ نمبر تینتیس آیت نمبر پینتیس سورہ نترمزی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر ثری ٹو ون ون صحیح حدیث ہے یہ تو یہ دس چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے غور کیجئے اخیر میں اس آیت کے اندر جو دو چیزوں کا ذکر ہے اس کے اندر ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد لیکن جب عورت کا ذکر آیا تو لفظ شرمگاہ اللہ نے ہٹا دیا تو یہ ان کی عزت و عبرو کے لئے فرسی طرح وَذَّاکِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاکِرَاتِ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد لیکن جب عورت کے باری آئی تو کہا وَذَّاکِرَاتِ یاد کرنے والی عورت ہیں زیادہ کا لفظ اللہ نے ہٹا دیا تو خواتین کے لئے کیونکہ اور بھی بڑے مسائل ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اگر تھوڑا بہت کمی بھی ہو گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں پنج وقتہ نمازی تو ہے رمضان کے روزے تو رکھتی ہے اگر نبافل کا احتمام نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے آگے غور کیجئے آیت نمبر 36 میں کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لئے یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو وہ اس کو نہ مانے کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ جو کوئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اصل میں یہ آیت اتری ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپیزاد بہن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ ایک غلام تھے لیکن کہا یہ فیصلہ ہے تو یہ خاندان نہیں دیکھا گیا دینداری دیکھی گئی بلاخر وہ لوگ مان گئے اور شادی ہو گئی لیکن پھر ان دونوں میں نہیں جمع زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی پورے قرآن مجید میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام آیا ہے سرعذاب سرع نمبر 33 آیت نمبر 37 میں فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا کہَ لَكَئِ لَا يَقُونَا الْمُؤْمِنِينَ حَرَج کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یعنی زینب بنت جہش کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کرا دیا تاکہ مؤمنوں پر کوئی حرج نہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کیے اس میں سے ایک ریزن یہ ہے پرانے زمانے میں یہ تھا لے پالک کسی بچے کو پال لیا جائے تو وہ بھی سگے بیٹی کی طرح ہو جاتا تھا اور اگر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو زینب بنت جہش سے شادی کرنی ہے اور ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا ہے کوئی ولی نہیں اللہ ہی ولی اللہ ہی گوا اور اللہ ہی نے سب کچھ کرا کوئی مہردین نہیں تو یہ ایک رسم کو توڑنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی ہے اس میں سے ایک ریزن یہ ہے زمانہ جاہلیت کی جو رسہ میں اس کو توڑنے کے لیے کہ مو بولے بیٹے کی بیوی کو اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو آدمی کرنا چاہے شادی تو کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اندر بھی کئی ریزن ہیں کئی اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے لوگوں نے اس سلسلے میں کہا بھی کہہ رہے مو بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق ہو گئے تو اس سے نکاح کر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تو اللہ نے کہا نہیں ہم نے آپ کا نکاح کیا ہے تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ رہے تو یہ نکاح آسمان پر ہوا کوئی ولی نہیں کوئی گواہ نہیں مہردین کا بھی حق نہیں بتایا گیا بس اللہ نے کر دیا تو بڑی خوش نصیب ہیں زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا ہے وہ بھی آسمان کے اوپر آگے آیت نمبر چالیس پر غور کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں نبیوں کے لئے مہر ہیں خاتم کے معنی مہر ہوتا ہے مہر سب سے آخیر میں لگتا ہے نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو گیا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ایک حدیث پر غور کیجئے سرانترمزی کتاب الفتن حدیث نمبر ٹو ٹو ون نائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں لیکن میں نبیوں کے لئے مہر ہوں آخری نبی ہوں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ قذاب ہے جھوٹا ہے دجال ہے فریب دیرہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا ہے پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ آمد کے قریب عیسیٰ علیہ وسلم آسمان سے اتریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر اتریں گے نبی کے طور پر نہیں اتریں گے وہ امتی بن کر آئیں گے اس لئے ان کا نزول آسمان سے اترنا یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافع نہیں ہے بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمل و قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی